اسلام علیکم میرے پیارے فرمز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا بہو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سہر تنرستی آتا کریں آج جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے لینٹل سوپ بہت زبردست بہت مفید سوپ ہوتا ہے اس کے لئے جو انگریڈینس ہیں نوٹ کر لیں ایک کب مسورد دال لے لیے جس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا ایک میڈیم پیاز ہے ایک میڈیم ٹیماتر ہے ایک میڈیم آلو ہے اور ایک گاجر ہے 1 تیسپون زیرہ ہے 1 تیسپون لال میچ کا پاؤڑر ہے 1 فور تیسپون ہلتی ہے 1 تیسپون نمک ہے اور تقریباً 1 ٹیبل سپون پودینے کے پتے ہیں جن کو میں نے کٹ لیا فریش ریسن ادھرک یہ 1 تیسپون چاہیئے اس کو بھی آپ بارک کٹ لیں اور ایک کپ ہم کو یکنی چاہیئے اگر آپ کے پاس یکنی نہیں ہے تو آپ ایک کپ گرم پانی میں کوئی بھی چکن کیوپ کو ملا دیں اور آپ کی یکنی بن جائے گی لیکن اگر اس کے لئے فریش یکنی ہو تو بہت اچھی باب ہے چلیں رسپی شروع کریں جی فرینس میں نے ککا لے لیا ہے اس میں 3 گیبل سپون کولی کوئیل کے ڈال دی ہے اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے لیسن ادھرکا پیسٹ کولی کو چاپ کیا ہوا ہے اور پسٹ کٹی میں ڈالیں گے چاہی گے تو آپ کے پاسٹ کٹ پٹ ریا بہت اچھے اور سیرہ ڈالیں جو چاپ نہیں ڈالیں جو چاہیے اور ملتوں میں یکک پیال چاہی گے ملتوں کے پاسٹ میرے ملتوں کے لئے ملتوں پسٹ ملتوں کے لیانتے ہیں جو سیکھا ہے ہے ہمارا ہمارا ہے ہیلی ہوجاتا ہے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے برو کے لئے اچھا ہوتا ہے رتید ہے کارک ہم اس کے مجھے پیٹل سکار دیں گے خلال لید آگیا حالو ماتر اسے پھرکے جناس پھرکے کریں اور پھرکے کریں جب ہلتے چیزمیں کیسر ہے کوئشتک کریں پسادے ساتھ پہلیک ہے پھرکے لیں امیدار و دینے پتہ امیدار دوسری امیدار دوسری ڈال ڈال داو دی دوسری ڈال 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 ایک گھر یخنی ابھی ڈال دیتے ہیں اور تقریباً اس میں آپ تین کپ پانی کے ڈال دیں اب ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو کوکر لگا دیں گے کی فیمچ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پڑ رے کر لیتا ہے ماشاءاللہ زبین صبح کو آ رہی ہے اس میں مزید ہم دو گلاس پانی ٹائیں گے بسمی زیرمانی رہیے ہیں اس کو پندرہ منٹ ٹک پٹائیں گے بسمی زیرمانی رہیہ ہم روز شکلے اب اس کو پندہ سے بیس میں اٹھ کر ڈھک کے پکائیں گے میڈیم پر جی فرنس تقریب پندہ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ صبح ہمارا تیار ہونے والا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر دیں گے چولہ بند کر کے اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر دیں گے جی فرنس اس کو تھنڈا کر لیا تھا اور اچھی طریقے سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ صبح دست ہمارا جو سوپ ہے تیار ہے جی فرن اب 2 ڈیبل سپون بٹر ہے اور 1 ڈیبل سپون کاری وائل ہے اس کو لائے مانی نہیں ہے پہن میں ڈال دیں گے ملک کریں گے 1 ڈیبل سپون زیرا پاورڈر اور 1 ڈیبل سپون کسی کٹی لائم اٹھ یہ بھی اچ کر دیں گے ایک دو منت کے دیسکر سی طریقے سے ملک کریں گے اور اب ہم اس کو بسم اللہ الرمانی رہیوں سوپ پہ ملا دیں گے بسم اللہ الرمانی رہیوں اس طریقے سے اور یہ ہمارا سوپ فرم دریلہ تیار ہم اس پیلی شاک کر لیتے ہیں جی فینڈز الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست ہمارا لینچ سوپ تیار ہے بہت زبردست خوشبواری ہے بہت ہیلتی سوک ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسپرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ